پاکستانی روایتی زمینداروں کی بڑی حویلیوں کے اندر کی جبری زندگیوں میں ہر نئی نسل کے لیے ایک نیا رشتہ کسی نعمر سے کم نہیں ہوتا ایسے ہی رشتوں پر مبنی کہانی کو ڈراما سیریل تیرے بین کی صورت میں پیش کیا گیا ہے ڈرامے کے مرکزی کردار میرب اور مرتصم ایک ہی خاندان سے ہیں اور چچا تایا کے اولاد ہیں مگر میرب کو کہانی کے دوسرے بڑے مرکزی کردار ماں بیگم کے پرانے پڑوسی اور خاندانی دوست وقاس اور ان کی بیگم آنیلہ پاتے ہیں وہ شہر کراچی میں ہی رہی ہے جبکہ میرب کے اببہ انور کی حویلی حیدر آباد میں ہے جو بہت بڑے زمیندار ہیں اس حویلی میں نئی نسل کے بچوں کو یہی علم ہے کہ ان کے چچا انور نے شادی نہیں کی لیکن یہ معلوم ہونے پر کہ میرب ان کے چچا ہی کی بیٹی ہے سب حیرت میں ڈوب جاتے ہیں بڑی حویلیوں کے اندر کی جبری زندگیوں میں ہر نئی نسل کے لیے ایک نیا رشتہ کسی نعمر سے کم نہیں ہوتا امارت کے جبر اور قید و بند کی نفسیات جہاں ظلم کی انتہا ہے وہیں ان کے اندر خلوس کی قیدی کانپلیں بھی نکل رہی ہوتی ہیں یہ کانپلیں جڑ پکڑ لیں یا مسل دی جائیں یہ وقت ہی ثابت کرتا ہے حویلی میں میرب کی اکیسویں سالگیرہ پر ماں بیگم اسے اپنے بیٹے مرتسم کے لیے نہ صرف پسند کر لیتی ہیں بلکہ بینہ کسی سے پوچھے بات کیے اس بات کا اعلان بھی کر دیتی ہیں کہ میرب ان کے گھر کی ہونے والی بہو ہے ماں بیگم میرب کو اپنے خاندانی کنگن بھی پہنا دیتی ہیں لیکن یہ فیصلہ مرتسم اور میرب کو کسی صورت قبول نہیں ہوتا لیکن خاندانی روایات کے مطابق دونوں خاموش رہتے ہیں ماں بیگم جو گھر کی سب سے بڑی بھابی ہیں ان کا حکم اس گھر پر ہی نہیں بلکہ ساری جاگیر پر چلتا ہے اور ان کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا ان کے فیصلے کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا بشرا انسانی ماں بیگم کے کردار کو خوب نبھا رہی ہیں دوسرے جانب انور اپنی ساری زمینیں میرب کے نام کر دیتے ہیں جو ماں بیگم کے خاندان کے لیے آمدن کا بہت بڑا ذریعہ ہیں اس لیے اب ماں بیگم اپنے بیٹے کے انکار کو کسی طور اہمیت نہیں دے رہی کہ اگر یہ لڑکی نہ رہی تو زمین تقسیم ہو جائے گی جس طرح محبت کے بیج میں نفرت ہوتی ہے یوں ہی نفرت کے اندر بھی محبت چھپی ہوتی ہے جو لمحہ غالب آجاتا ہے انسان اس کا اسیری ردعمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے میرب نے مرتصم کی طرح ماں بیگم کے سامنے شادی سے انکار بھی کر دیا ہے مگر ماں بیگم اس کو زمینوں کی وجہ سے برداشت کر رہی ہیں ورنہ وہ اور ان کا بیٹا اتنی بڑی جہداز سے محروم ہو جائیں گے اسی کہانی کو اگر بڑے پیمانے پر دیکھا جائے تو یہ سماج کا آئینہ ہے انسان کو انسان سے نہیں اس کے ساتھ جڑی میسر آنے والی دولت سے محبت بڑھتی جا رہی ہے کہانی یوں بھی چھوٹے کینورس کی نہیں ہے یہی وہ جاگیرے ہیں جن کی بنیاد پر ملک میں آٹے اور سبزی کا ریٹ نکلتا ہے سرکار ان زمینداروں سے خرید کر سبسیڈی دیتی ہے اور یہ لوگ اپنی فیصلوں کی مو مانگی بولی لکاتے ہیں میرب کی ماں کون تھی اور انور کا ماضی کتنا باغی ہے یہ پہلو ابھی تشنا ہیں دوسرا حیاء کا کردار اپنی جگہ سوال ہے کہ وہ ننیال میں کیوں مقیم ہے میرب اور حیاء البتہ اس وقت ذہنی تناؤ کا شکار ہیں ایک کا انتخاب ماں بیگم نے حویلی کے لیے کر لیا ہے اور جو گھر میں پلی بھڑی تھی حویلی کے نظام سے آشنا ہی نہیں بلکہ اس میں ڈھلی ہوئی ہے اسے تھپڑ مار کر رد کر دیا ہے زندگی کی بنیادو کو سمجھنے کے لیے کہانی کے تجسس کو خوشبو بننے تک ڈراما دیکھا جا سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا